موسیقی آسٹریلیا میں خرگوش موزز ناظرین سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل علمی کہانیا کو اور بل آئیکن کو دلوائیے تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیوز آپ کو فوراں ملیں جب آسٹریلیا کا بریعظم نیا نیا دریافت ہوا اور یورپی لوگ وہاں جا کر آباد ہونے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ اس بریعظم میں خرگوش بلکل نہیں ہیں یہ لوگ یورپ میں خرگوش کے شکار کے عادی تھے اور انہیں اس شکار میں جو لطف آتا تھا آسٹریلیا میں اس کی یاد ست آنے لگی چنانچہ ایک شخص تھامس آسٹن نے اٹھارہ سو انسٹھ عیسوی میں اسٹریلیا کی فضا خوشگوار بنانے کے لیے یورپ سے تقریباً بارہ جوڑے منگوا کر وہاں چھوڑ دیئے لیکن قدرت کے حکمتوں کا احاطہ کون کرے ہوا یہ کہ یورپ میں خرگوش کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی مخلوقات بھی پائی جاتی ہیں جو ان کی طبی دشمن ہیں جس کی وجہ سے وہاں خرگوش کی نسل میں اعتدال اور توازن برقرار رہتا ہے مگر آسٹریلیا اس کے ان طبی دشمنوں سے خالی تھا نتیجہ یہ ہوا کہ ان بارہ جوڑوں سے خرگوش کی نسل بڑھنی شروع ہوئی تو اس کی کوئی انتہا نہ رہی دیکھتے ہی دیکھتے سارا آسٹریلیا خرگوشوں سے بھر گیا اور یہ بے مہار مخلوق کھیتوں میں گھستی تو کھیت ویران کر دیتی چراغہوں میں پہنچتی تو چراغہیں اجار دیتی غرض وہ جانور جسے آسٹریلیا کی فضا کو خوشگوار بنانے کے لیے بقاعدہ درامت کیا گیا تھا سارے برعظم کے لیے عذاب جان بن گیا اب اس مشکل پر قابو پانے کی کوششیں شروع ہوئیں کوئنزلہ کے علاقے میں بقاعدہ سات سو میل لمبی فصیلیں اس غرض کے لیے تعمیر کی گئیں کہ خرگوش آبادیوں میں نہ پہنچ سکیں لیکن یہ کوشش بھی ناکام ہوئی اور خرگوش ان فصیلوں کو پھاند پھاند کر اندر آنے لگے پھر ایک زہریلی گزا کو کام میں لاکر روز افزون نسل گھٹانے کی کوشش کی گئی مگر اس کا نتیجہ بھی کچھ نہ نکلا آخر کار کئی سال کی محنت اور کوشش سے اس مشکل کا حل دریافت ہوا ایک دوا ایجاد کی گئی جو خرگوش کو حرض مخاطی کے مرض میں مبتلا کر دیتی تھی اس وبا کے پھیلنے سے خرگوش کی نسل میں کمی واقع ہوئی اور رفتہ رفتہ بڑے بڑے خوشک سہرہ اور بنجر پہاڑ جو دسیوں سال قہد زدہ رہے اب سرسبز و ذرکیز خطوں میں تبدیل ہو گئے ہیں